قرآن مجید یہ دونوں چھوٹی پہاڑی جو ہے نا صفہ اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں نشان نہیں نشانی ہے یہ صفہ اور مروہ جانتے ہیں کیا ہے دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہے اور ان دو چھوٹی پہاڑی کے درمیان حاجی لوگ جو ہے نا چکر کارتے ہیں کتنے مرتبہ چاہتا مرتبہ کبھی صفہ پر جاتے ہیں پھر وہاں سے پھر مروہ پر پھر مروہ پر آکے پھر صفہ پر آکے ہیں جانتے ہو یہ کوئی عبادت ہوئی مگر اللہ نے حاج کے موسم میں حاجیوں کے لئے عبادت کرا دیتی ہے جانتے ہو کیوں عبادت کرا دیا وہ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی انا کی بائیب ان کی بیوی جن کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے کیا ہے حضرت حاجرہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو مقام غیر زی ذرا میں رکھ کر کے چلے آئے تھے اب وہ زمین ایسی تھی نا جس جگہ پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اب اس جگہ رکھ کر کے تو چلے آئے مگر کس کے بھڑوں سے فقط اللہ رب العزت کے بھڑوں سے رکھ کر چلے آئے تھے کیوں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم جو ٹال دے وہ مومن تو دور وہ انسان بھی کہلانے کا حق نہیں لگتا ہے حضرت اسماعیل چھوٹے سے ننے سے ہیں انہیں پیاس لگی پیاس کا احساس ہوا جب چھوٹے سے بچے کو پیاس لگتی ہے تو جانتے کتنا روتا ہے کوئی سمجھ پائے نہ سمجھ پائے مگر ماں سمجھ لیتی ہے یہ بھی حقیقت ہے چھوٹا سا بچہ اگر روئے نا تو باپ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے مگر ماں کا دل یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس بچے کی کو کس چیز کی ضرورت ہے تو رونے لگے ماں سمجھی کہ پانی کی ضرورت ہے پانی پینا چاہے رہا ہے اور حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ نبی یا نا کی نا ان کی زبانِ اقدر جو تھے زبانِ مبارد وہ خوشک ہو چکے تھے پانی کی وجہ سے ان کی زبان خوشک ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ پیاس کی وجہ سے رونے لگے جب رونے لگے نا تو ماں کا دل ترپنے لگا ماں کا دل پھٹنے لگا وہ چاہتی تھی کہیں پانی ملے میں اپنے بیٹے کے زبان کو تردھرو تاکہ میرا بیٹا چک ہو جائے اگر بیٹا کسی کا بھی بچہ ہوا اگر آپ اپنے ہی ماحول میں دیکھیں تو بچہ اگر روتا ہے نا تو روتا ہوا بچہ کسی کو اچھا نہیں لگتا جب تک بچہ چک ہے نا سب کو اچھا لگتا ہے سب کہتا ہے کہ بہت ہی کیوٹ ہے بہت ہی بیوٹی فل ہے جہاں رو دے تو سوچتا ہے اتار کر کے پھیر دو تو ماں کا دل جب ترپا تو انہوں نے دیکھا وہ ریتیلی زمین تھی سفید بالو جانتے ہیں نا ریتیلی جب دھوپ تیز ہو نا تو دور سے جب دیکھیں گے نا تو سفید بالو جہاں پڑا ہو تو لگے گا کیا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ روڈ پہ بھی چلتے ہوگے گاڑی لے کر کے نا اور خوب تیز دھوپ ہو گرمی کے موسم میں تو کہیں کہیں روڈ پر بھی دکھائی دیتا کہ آگے لگتا ہے کہ پانی ہے جانتے ہو کیوں اس لیے کہ اس پر ریت ہوتا ہے تو وہی ریتیلی زمین تھی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاضران نے جب ادھر نظر اٹھائی صفحہ سے مروہ کی طرف تو سوچا کہ شاید کہ وہاں پانی ہے دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف آئی اور جب وہاں پہنچی نہ تو دیکھا یہ تو پانی ہی نہیں ہے یہ تو صرف ریتی ریت ہے پھر جب مروہ کی طرف آئی پھر پلٹ کر کے صفحہ کی طرف دیکھی تو انہیں وہی ریت یہ احساس ہوا کہ شاید وہاں پانی ہے تو اب وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی صفحہ کے پاس پھر جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا یہ تو پانی نہیں یہ تو ریت ہے ماں کا دل تھا ترک رہا تھا میرا بچہ کسی طرح خاموش ہو جائے میرا بچہ جب ہو جائے اس ریت کو دیکھ کر سمجھتی یہ تھی کہ وہ پانی ہے تو کبھی دور کر کے صفحہ جاتی تھی تو کبھی صفحہ سے مروہ آتی تھی پھر مروہ سے صفحہ جاتی تھی پھر صفحہ سے مروہ آتی تھی ساتھ چکر لگا دیا اس حاجرہ کہ اس چکر کو خدا نے اتنا پسند فرما دیا کہ اس حاجیوں کو حکم دے دیا شروع اس صفحہ اور مروہ کے درمیان میں میرے ایک ولیہ کا قدم پڑا ہے اور جہاں ولیہ کا قدم پڑ جائے وہ فقط محبت کا مرکز ہوا کرتا ہے اس لیے حاجیوں جب یہاں آیا کرو تو میرے بندی کی سنت پہ عمل کر لیا میرے بندی کی سنت پہ عمل کر لیا کرو نبی نے قدم رکھا نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اور ایک خدا کی ولیہ نے کیونکہ عورت کبھی بھی نبوت کے مقام پر نہیں پہنسکتی ہے ہاں وہ ولیہ ضرور ہو سکتی ہیں نبی کی ماں تو ہو سکتی ہیں پر نبی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے صفحہ اور مروہ کے درمیان قدم کن کا پڑا ایک ولی کا پڑا اور اس ولی کے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ نے صفحہ کو بھی عظمت پش دیا ہے اور مروہ کو بھی عظمت پش دیا ہے وہ اس بنیاد پر کہ ولی کا قدم جس جگہ پہ پڑ جائے وہ اسلام کی نشانی بن جاتی ہے اور جو اسلام کی نشانی ہو وہ محبتوں کا مرکز ہو جائے اب آپ کی بستی جو ہے نا یہ یہ بھی محبت کا مرکز بن گئے جانتے ہو کیوں اس لیے کہ جس بستی میں کسی ولی کا مزار ہونا وہ بستی ہی محبت کا گہوارہ بن جایا کرتی ہے وہ بستی ہی محبت کا گہوارہ بن جایا کرتی ہے اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں نا مسلمانوں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کسی نے دشمنی مول لی ان کے زمین کو کسی نے ہرپنا چاہا اس کے زمین کو کسی نے قبضہ کرنا چاہا ہماری زبان تو خاموش رہے گی لیکن ولیوں کا عطاب ایک نیک دن ضرور پڑھنے گا یاد کرو مہین الدین اجمیری کو جب اجمیر کے راجہ کی اوٹنی کو بیٹھا دیا گیا تو دنیا کے کسی راجہ میں مچال نہیں ہے جسے مہین الدین بیٹھا دے اس اوٹنی کو کوئی اٹھا سکے ہمیں وہاں اجمیر کی سرزمین پر کسی راجہ نے نہیں بیٹھایا تھا اس بھارت کے مہینوں کی ان خوضہ نے بیٹھا ہماریلہ نارید نگنی ہاریدی جارہ قرآن دیو چشنی ہارید بی ہاریدی جارہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے وہ وضرب فیصلہ کریں گے ہمارے انگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑائیں مگر ولیوں سے لڑائی مول لینا فقط ولیوں سے لڑائی مول لینا نہیں ہوتا وہ خدا سے بھی لڑائی مول لینا ہوتا تھے اس لئے جس بستی میں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہو وہاں چاہے جدنے بھی ریلیزین کے لوگ رہتے ہو اسے مانو ان کا احترام کرو اسی میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے تو خود خدا راضی ہے حال اللہ فرحان اللہ حق خود خدا راضی ہے وہ راضی نہیں تو مصطفیٰ راضی نہیں مصطفیٰ راضی نہیں تو خدا راضی نہیں اگر خدا کو راضی کرنا ہو تو ولی کو راضی کرو ولی راضی ہو گئے تو نبی راضی ہو گا نبی راضی ہو گئے تو خود اس کا خدا بھی راضی ہے ہم لوگ تو اتنے جہالت کے اندھیرے میں گم ہو چکے ہیں اتنے بڑے جاہل ہیں کہ دس انگوٹھی ہاتھوں میں پہن لے ہم یہ سمجھ لیں یہی سب سے بڑا ولی ہے کتنا انگوٹھی دس انگوٹھی ہے نا اس سے بڑا کوئی پیر ہوئی نہیں سکتا ہے ہم تو اپنے پیر صاحب کو دے ایک بھی انگوٹھی نہیں ہے اس دس دس انگوٹھی پہنے ہوئے اب آپ سمجھے گئے اس سے بڑا کوئی ولی ہی نہیں ہے اور خوب بڑا بڑا بال لکھ لیں میگولے کی طرح چھے دیں وہ لڑکیوں کی طرح واہ کیا اسٹائل ہے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے جہالت میں ہم اتنے گم ہو چکے ہیں مسلمان آج کیسے کیسے ولایت کا اب کاسی ہو رہا ہے آسمان میں کوئی ہونے لگے اس سے بڑا والی کوئی نہیں پانی کے اوپر چلنے لگے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہمیں اگر ہواوں میں ارنے کا نام ولی ہوتا نا تو چیل کوئے سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا اور پائلٹ سے کوئی بڑا ولی نہیں ہوتا وہ زمین پر قدم کم رکھتا ہے ایروپلین میں زیادہ اڑتا ہے تو کیوں اسے ولی تصور کرتے ہو ہر پائلٹ ولی ہو جائے گا اور ہر چیل اور مینہ کو پکر کر اپنے گھر میں پنجرے میں بند کرو تو ہی ولی ہے کیونکہ تو تو ہوا میں اڑتا ہے نا اور اگر پانی کے اوپر چلنے کا نام ولی ہوتا تو جانتے ہو جو کشتی چلاتا ہے نا ناو کا اس سے بڑا پھر کوئی ولی ہی نہیں ہے اور نہیں تو پھر مچھلی کو نکالو مچھ کو آپ لوگ تو زیادہ استعمال کرتے ہی ہو سب کچھ سے زیادہ مچھ کھاتے ہو ایک مچھ کو جو کر کے رکھو پکر کر کے برطن میں اور اسے پانی میں ڈال کر دیں تو یہ تو ہی ولی ہے تو پانی میں تہرینے کا نام ولی نہیں ہے آسمان میں اولنے کا نام ولی نہیں ہے پڑے پڑے چھوڑ رکھ لینے کا نام ولی نہیں ہے پڑے پڑے چھوڑے اور کھوڑے پڑھ لینے کا نام ولی نہیں ہے ولی کو سمجھنا ہو تو اس کی زندگی کا مطالعہ کرو دیکھو نماز بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے دیکھو روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے دیکھو حج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دیکھو ماں کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دیکھو باپ کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دیکھو بلوں کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ذرا دیکھو چھوٹوں سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ذرا دیکھو غریبوں سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ذرا دیکھو یتیموں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ذرا دیکھو بیواؤں سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے قسم خدا کی زندگی اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ جانے رحمت یہ شریعت کے مطابق ہو تو سب سے بڑا ولی وہی ہوتا ہے تو شریعت مصطفیٰ کا پارا